دنیا میں اب ہر شخص پٹرول، ڈیزل اور خام تیل وغیرہ کی اہمیت سے بہخوبی واقف ہے ہر شخص اس بات کو اچھے سے سمجھتا اور جانتا ہے کہ پٹرولیوں مسنوات اب زندگی گزانے کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہیں بات بجلی بنانے کی ہو یا کسی سفر پر جانے کی یا پھر فصلوں کو پانی دینے کی ہی کیوں نہ ہو ان سب کے لیے ہمیں کسی نہ کسی پٹرولیوں فیول کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم سب اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہ تیل زمین میں سے نکالا جاتا ہے بہلے صرف خوش زمین پر سے خدائی کر کے تیل کو نکالا جاتا تھا مگر تیل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اب آفشور آئل رگز کی مدد سے سمندر کے نیچے موجود زمین سے بھی تیل نکالا جا رہا ہے آئل ریفائنری کمپنیز رگز کی مدد سے پانی کے نیچے سے تقریباً 4.5 ملین ٹن آئل سالانہ نکال رہی ہے ایک آفشور آئل رگز بنانے کا خرچہ کم از کم پانچ سو ملین ڈالرز ہوتا ہے ان رگز کی انچائی پندرہ منزلہ امارت جتنی ہوتی ہے اور اب جو رگز بنائی جا رہی ہیں وہ کم از کم دو فٹ بار گراؤنڈ جتنی بڑی ہوتی ہیں ان رگز کا ایوریج وزن دو لاکھ ٹن ہوتا ہے آئل رگز کی کوالٹی کو اتنا بہترین بنایا جا رہا ہے کہ یہ کم از کم چالیس سال تک بلکل ٹھیک سے کام کر سکیں دوستو سمندر پر بنائی جانے والی آئل رگز بھی مختلف طرح کی ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جو سمندر کی زمین کے ساتھ ایک میٹل سے بنائے گے ٹاور کی مدد سے کنیکٹ ہوتی ہیں یہ اس جگہ پر فکس رہتی ہیں جہاں سے تیل نکالنا ہوتا ہے میٹل ٹاور جو آئل رگز اور سمندر کی زمین کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اسے کمپلائٹ ٹاور کہا جاتا ہے اس طرح کی رگز کو کم از کم انچاسو فٹ گرائی تک کی زمین کے لیے سمار کیا جاتا ہے اس سے زیادہ گرائی والی زمین کے لیے فلوٹنگ رگز کا سمار کیا جاتا ہے سمندر کے پانی کے نیچے جس جگہ سے تیل نکالنا ہوتا ہے ان رگز کو اس جگہ پر لے جایا جاتا ہے فلوٹنگ رگز کے نیچے کوئی ٹاور نہیں بنایا جاتا بلکہ انہیں انکرز کی مدد سے ٹھرایا جاتا ہے رگز کی بیس یا نیچے والے حصے کو پونٹون کہتے ہیں جس میں پروپیلرز لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے انہیں موو کروایا جاتا ہے پونٹون سمندر کے پانی کی سطح سے نیچے ہوتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تیز لیروں کی وجہ سے رگز زیادہ نہ ہیلے اور الٹنے کا خطرہ بھی نہ ہو ہر اوفشور اوئل رگ پر سمار کو اتارنے اور چڑھانے کے لیے کرینٹس لازمی ہوتی ہیں اور ایک اور چیز جو لازمی ہوتی ہے وہ ہے فلیر سٹیکس زمین سے جو تیل نکلتا ہے اس میں بہت ساری گیسیں بھی موجود ہوتی ہیں غیر ضروری گیسوں کو تیل سے الگ کر کے فلیر سٹیکس کی مدد سے جلائے جاتا ہے تاکہ کسی بھی دماغے کے ہونے سے بچا جا سکے اوفشور اوئل رگ کا سب سے مین سسٹم پوائٹرنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے ڈل سٹرنگ کو پانی کے نیچے کی زمین تک پہنچا کر تیل کے زخائر تک کی خدائی کی جاتی ہے اور تیل کو باہر نکالا جاتا ہے زمین سے نکالنے جانے والے تیل کو مختلف طریقوں سے سٹور کیا جاتا ہے کچھ اوئل رگز ایسی ہوتی ہیں جن میں لیکویڈ ٹینکس ہوتے ہیں ان لیکویڈ ٹینکس میں اوئل کو سٹور کیا جاتا ہے جسے بعد میں مختلف طریقوں سے زمین تک پہنچایا جاتا ہے اور کچھ اوئل رگز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ سمندر کے پانی کے نیچے بنایا گیا ایک پائپ لائن سسٹم جڑا ہوتا ہے اسے سب سی پائپ لائن کہتے ہیں اس سسٹم کے ذریعے تیل کو ڈریکٹ دمین تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر دمین پر موجود آئل ریفائنری کمپنیز اس کو ریفائن کر کے آگے سپلائی کرتی ہیں جب آئل ریسورسی سے تیل کو پوری طرح نکال لیا جاتا ہے تو پائپ کو ایک بلو آؤٹ پریونٹر کی مدد سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے بلو آؤٹ پریونٹر کو آئل ریسورس پر آگ لگ جانے کی صورت میں بھی سمال کیا جاتا ہے پر ایسے حالات میں پائپ لائن کو آرزی طور پر بند کیا جاتا ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنے چینل دیکسپلورر کی اگلی ویڈیو میں